فرنڈز میں آج آپ کے لئے ایک ایسی موٹیویشنل ویڈیو لے کے آیا ہوں جو کہ آپ کو بزنس سٹڈیز اور کیا کچھ بھی کر رہے ہوں آپ لائف میں ہر چیز میں آپ کو ہیلپ کرے گی تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے ایک بار ایک پارک ہوتا ہے جس میں ایک بہتی قریب بچہ گھوم رہا ہوتا ہے اس کے کپڑے ایک دم فٹے ہوئے ہوتے ہیں اس کے جوتے ایک دم فٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ بہتی بری حالت میں ہوتا ہے وہ پارک میں بہتی اداس بیٹھا ہوتا ہے اور بھگوان کو کوچ رہا ہوتا ہے اس کے سامنے وہ ایک دم دیکھتا ہے کہ ایک بینچ میں ایک ہی بہتی سندر سا بچہ بیٹھا ہے اس بچے نے بہتی اچھے سندر کپڑے پہنے ہیں بہتی بڑیا جوتے پہنے ہیں اس کے گلے میں سونے کی چین ہے دیکھنے میں کافی امیر لگ رہا ہے وہ بچہ تو گریب بچہ اس کو دیکھ کر بہتی چڑتا ہے وہ بھگوان کو بولتا ہے بھگوان یہ تُو نے میرسا ایسا کیوں کرا مجھے کیوں گریب بنایا اور اس کو دیکھ کتنا امیر بنایا تو وہ بھگوان کو بولتا ہے بھگوان مجھے اس کی لائف دے دے پلیس پلیس بھگوان مجھے اس کی لائف دے دے یہ بات وہ تین چار بار بولتا ہے بہتی دل سے بولتا ہے تو بھگوان اس کی سن لیتے ہیں اور اگلے ہی سیکنڈ وہ بینچ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس امیر بچے کی جگہ اور وہ ایک دم حیران ہو جاتا ہے دیکھ کر کہ جو امیر بچے کے کپڑے تھے وہ اس پہ آگئے وہ امیر بچے کی بینچ پہ بیٹھ گیا وہ جوتے اس کے گلے میں سونی کی چین وہ اکتم خوش ہوتا ہے وہ بھگوان کو تھینکس بولتا ہے بھگوان تھینکیو یہ تُو نے کیا کر دیا تُو نے تو میرا سپنا سچ کر دیا تو وہ دیکھتا ہے کہ جو پر امیر بچہ تھا جو پہلے وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک دم گریب ہو گیا اور وہ اس کے کپڑوں میں آ گیا وہ انہوں سے فٹے وے کپڑے پہن لیے فٹے وے جوتے پہن لیے اور بلکل گریب ہو گیا وہ بچہ لیکن کیا ہوتا ہے جو امیر سے گریب بنتا ہے بچہ وہ ایک دم خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے ادھر ادھر بھاگتا ہے کودتا ہے اچھلتا ہے تو جو وہ بچہ کہتا ہے یار قسمت میری پلٹی امیر میں ہوا یہ تو اُلٹا گریب ہوا یہ کیوں اتنا اچھل رہا ہے اتنا کیوں کودتا ہے تو اسے سمجھ نہیں آتا پھر کیا ہوتا ہے وہ ایک دم سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے بین سے تو وہ اٹھ ہی نہیں پاتا بین سے بہت کوشش کرتا ہے نہیں اٹھ پاتا پھر سامنے سے دیکھتا ہے کہ ایک ڈرائیور ایک ویلچیر لے کر آ رہا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے جو امیر بچہ تھا پہلے اس کو پیرلائسز تھا اور اس کا پیرلائسز اب ٹھیک ہو گیا کیونکہ وہ گریب بن گیا اور گریب بچے کو ہو گیا پیرلائسز پرمنٹلی تو گریب بچے نے ایک گلتی کے قارن ایک اس کی امیری دیکھ کر جو بھگوان سے وش مانگی اس کی وجہ سے اسے زندگی بھر کے لئے پیرلائسز ہونا پڑ گیا تو لائف میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے ہم لوگ اپنا کام جو بھی ہوتا ہے مارا بزنس ہو جوب ہو کچھ بھی ہو ہم لوگ دوسرے کو اچھا بولتے ہیں ہم بولتے ہیں واہ اس کے مجھے ہیں یار اس کا کام بہت اچھا ہے لیکن ہمیں اس کی اصلیت نہیں پتا ہوتی اس لئے آپ کبھی بھی کسی کو دیکھ کر ایسا انفرنس مت ہوئی ہے کہ یار اس کی لائف بڑیا ہے میری لائف بیکار ہے یا میری لائن بیکار ہے سمجھئے آپ کا کسی چیز کا بزنس ہے تو آپ بولتے ہو یار یہ بزنس تو ہی بیکار اس میں کچھ کام نہیں ہے وہ دیکھو وہ ہوتا ہے بزنس کیسے کیا بڑیا کام چل رہا ہے اس کا اس کی دکان پہ تو بھیڑ لگی رہتی ہے ایسی کئی بزنس والے بندے ہوتے ہیں وہ کسی جوب والے کو دیکھ کر بولتے ہیں یار اس کے مجھے ہیں چاہے کام کرے نہ کرے اس کی تو فکس اتنی سیلری آنی آنی ہے کچھ جوب والے بھائی بزنس والوں کو دیکھ کر یہ بولتے ہیں کہ یار ہمارا تو من نہیں کر رہا آپ جوب پہ جانے کا اس کے مجھے ہیں سالہ کبھی بھی جاتا ہے نوکروں کو ہڑکاتا ہے کبھی بھی نہیں جاتا موڈ من موجی ہے بزنس چل رہا ہے بزنس کے یہی مزے ہیں تو فرنڈز آپ جو کر رہے ہو وہ ایمپورٹنٹ ہے آپ یہ سوچئے کہ آپ اپنی چیز کو آگے لے کر جاؤ نہ کی ایکسائٹ ہو کر کسی دوسرے کے پروفیشن میں یا دوسرے کی لائن میں چلے جاؤ اپنی ہی لائن میں کچھ گرو کر کے دکھاؤ وہ ہوتی ہے اسٹی لائف